اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں فرنٹس اللہ آپ کو صحیح دے خوش رہیں عباد رہیں میری ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں تمام امران کے لئے اللہ پاک آپ کو شاد و عباد رکھے اللہ پاک نیک تمنہ نیک دلی خواہش پوری فرمائے جو بے گناہ قید میں اللہ پاک رہایتہ فرمائے اور جو آوٹ کنٹری میں ہمارے بھائی ہیں اللہ پاک انہیں بھی صحیح دے خوش رہیں اور لا علاج بیماریوں سے اللہ پاک محفوظ رکھے آمین آپ بھی آمین کہہ دیا کریں دوستو ہر علاج ایچ ایم چینل آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہے اس پر روحانی اور یونانی دونوں طریقے سے ہیلپ کی جا رہی ہے نئے میمران ہیں جو چینل کو سبسکرائب کریں جو میمران ہماری پرانی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں پندرہ سو ویڈیو ہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم نے کیا کچھ اپنے چینل پر آپ دوستوں کے لیے خدمت کے لیے پیش کیا ہے تو دوستو آپ یوٹیوب پر لکھیں گے ہر علاج ایچ ایم تو ہمارا پورا خزانہ آپ کے سامنے آ جائے گا گھر بیٹھے ہر مسئلے کا حل کر سکتے ہیں ہر بیماری کے لیے آپ نسخے بنا سکتے ہیں اور روحانی ویڈیو بھی ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہے ہر مسائل کے حوالے سے دوستو آج کا نسخہ یہ بے اولادی کے لیے شیر ہم کر رہے ہیں اور خواتین یہ اگلا پروگرام نہ سنیں تو بہت مہربانی ہوگی اور بچے اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ ان دوستوں کے لیے آج کا توفہ ہے ان دوستوں کے لیے خاص جو بے اولادی کی طرف ہیں اور پریشان ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب دس سال سے پندرہ سال سے اولاد نہیں ہو رہی ہے دوستو کچھ اللہ کی طرف سے مسائل ہوتے ہیں اور کچھ بیمارییں بھی ہوتی ہیں جن کے حل ہوتے ہیں علاج ہوتے ہیں تو دوستو جن کے منی کی مقدار کم ہے منی کا پریشر نہیں ہے منی پتلی رہتی ہے اور دوستو سیلز کمزور ہیں اور دوستو پرسنٹ کم ہیں تیس ہیں بیس ہیں یا پندرہ ہیں یا دس ہیں کہتے ہیں حکیم صاحب اس وجہ سے ہماری اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کوئی ہم نے بہت پیسے لگائیں بہت خرچہ کی ہے لیکن ہمارا علاج نہیں ہو رہا تو آپ گھبرائیں ہمارے بغیر سارڈی فیکٹس کے عزمودہ ہمارے بزرگوں کے نسکے ہوتے ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اگر دوستو آپ کے جرسیم پورے ہو جائیں تو آپ بس دعاوں میں یاد رکھئے کہ منی کی مقدار بڑھ جائے پریشر بڑھ جائے ٹیمنگ بڑھ جائے منی گھڑا ہو جائے جسمانی طاقت بن جائے دعاوں میں یاد رکھئے گا نسکے کی طرف چلتے ہیں مغزے بنولا آپ لے لیں پچیس گرام سالب مصری پچیس گرام موسلی سفید آپ لیں انڈیا والی یہ بھی پچیس گرام سنگھاڑا خوشک یہ بھی پچیس گرام لیں گے اور کیکر کی پھلی دوستو یہ بھی پچیس گرام لیں گے اور مصری آپ ایک سو پچیس گرام لیں گے ان کو باریک سفوف کر لیں آرڈر کر لیں اور اس کے بعد چھلکہ اسبہ غول جب سب تیار کر لیں گے پیس لیں گے تو چھلکہ اسبہ غول آپ نے پچیس گرام اس میں ایڈ کر لینا ہے ملا لیں مکس کر لیں چھلکہ اسبہ غول کو نہیں پسواتے ہیں یہی بات جو ہے آپ ذہنشی رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اب آپ نے اسے کیا کرنا ہے اس کی چھوٹی چمچ خوراک اس کی جو ہے چھوٹی چمچ آپ استعمال کریں صبح خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کریں اور شام پانچ بجے شام پانچ بجے ٹائم نہ ملے تو رات سوتے وقت استعمال کریں دوستو جب یہ نسکہ ختم ہو جائے آپ ٹیسٹ کرمائیں اگر ٹیسٹ میں ہر چیز اوکے آئے اور ڈاکٹر بھی آپ کو کہیں کہ اب اولاد ہو سکتی ہے اب اللہ کی طرف سے دیر نہ ہو باقی بیماری کوئی نہیں ہے تو دوستو ہمارے حق میں ضرور دعا کرنا ہمارے بچوں کے لیے دعا کریں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک توفہ ہے اور جب تک یہ نسکہ استعمال کریں گے کوشش کریں کہ لائف پارٹنر سے دور رہیں ہم بستری نہیں کرنی آپ نے ٹھیک ہے جی اور یہ جو فش میں آپ یہ جھینگا جو استعمال کرتے جہاں فش ملتی ہے وہاں سے جھینگے بھی ملتے تو کوشش کریں یہ جھینگے جو ہیں آپ ہفتے میں دو بار تین بار ایک پلیٹ کھا لیا کریں چاہے وہ بریانی میں بنا کے کھا لیا کریں چاہے سالنے میں بنا کے کھا لیا کریں تو یہ آپ استعمال کر لیا کریں اور دوستو اس کے علاوہ جو میمران ہم سے مکمل علاج کروانا چاہتے ہیں نامردی کا کچھ گلتی ہوئی ہیں اس کے لیے ہمارا شادی کورس ہے آٹھ ہزار پانسو کا اس میں صفوف ہے ٹیمنگ کے لیے مغلص کرنے کے لیے جرسیم بھی پورے ہوتے ہیں اس سے جریان اطلاع سرط انزال بھی روک جاتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ماجون ہوتی ہے اشپیشل اور دوستو کیپسول ہوتے ہیں جن کی نامردی ہے شیبت نہیں آتی ہے پاور نہیں ہے دل دماغ میں کمزوری رہتی ہے یہ ان کے لیے اور دوستو اس میں ایک لیپ ہے عزو خاص کے لیے اور ایک تلہ ہے جن کے عزو خاص ڈھیلا ہے چھوٹا ہے پتلا ہے ٹیڑا ہو چکا ہے تو یہ پورا سیٹ آٹھ ہزار پانسو کا تیار شدہ جو آپ مگوانا چاہیں یہ پورے ورلڈ میں پورے پاکستان میں ہمارا پورے پاکستان میں ٹی سی ایس ہوتا ہے اور استعمال کر رہے ہیں ہمیں دعائیں دے رہے ہیں دوستو ہر مزاج والا اسے استعمال کرے ہر عمر والا اور کوئی سارڈی فیکٹس نہیں ہے اسے ایجٹ لوگ استعمال کر رہے ہیں ہمیں دعائوں میں یاد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس طرح آپ بھی دعائوں میں یاد کریں گے آرڈر بک کرانے کا طریقہ وٹس اپ نمبر درجے آپ اس پہ وائس کریں گے حکیم صاحب ہمیں یہ مانگوانا ہے ہم آپ کو پرسنل نمبر دیں گے دوستو اس پہ آپ پیمٹ لگائیں گے ہم آپ کو جو پرسنل نمبر دیں گے آرڈر بک ہو جائے گا پھر اپنا نام نمبر زلہ تحصیل ہمیں آپ دیں گے تو ٹی سی ایس کے ذریعے یہ پہنچ جائے گا آپ کو اگلی ویڈیو تک حسین بھائی کو اجازت دے دیں رب راکھا ہمیں دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گے